ہیلو دوستو شو بیس انڈسٹری کے لیے خاص تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ہمارے پسندیدہ فنکار ادھکاری کی مدان میں تو پیش پیش ہیں لیکن تلیمی مدان میں ان کی کارکردگی قابل طریف نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ وہ شو بیس میں قدم رکھ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگرچہ بولی وڈ میں ایسے کئی ادھکار ہیں جو انتہائی کم تلیم یافتہ ہیں لیکن ادھکاروں کی اکثریت وہاں بھی اعلیٰ تلیم یافتہ ہونے کی سند رکھتی ہے اس ویڈیو میں ہم انہی ادھکاروں کا ذکر کریں گے جو شو بیس میں تو کمال کی ادھکاری کرتے ہیں تہم تلیمی مدان میں بھی انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لولی وڈ کے ادھکار فواد خان کا پرکشی شخصیت روبدار آواز اور جاندار ادھکاری کے ذریعے کم عرصے میں سوپر سٹار بن جانے والے ادھکار فواد خان پاکستانی سمیت پروسی ملک بھارت میں بھی کافی مشہور ہیں دوسری چانم اگر فواد کی تلیم کی بات کی جائے تو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ فواد کے پاس ٹیلی کوم انجینئرنگ کی ڈگری ہے جو انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ امرجنگ سائنس کالیج لہور سے ہنسل کی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی کی مشہور سیلیبرٹی شائستہ لودی کی ہمارے اردگرد ایسے بھی لوگ مجود ہیں جو ہیجو میڈیکل اور سی ایس ایس کی ڈگری ہنسل کرنے کے باوجود اپنی فیلڈ کی بجائے دوسرے شعبوں میں کام کر رہے ہیں ایسے ہی افراد میں سے ایک شائستہ لودی ہیں مورنی شوز کا ایک خوبصور چہرہ ادھکارہ اور مارڈل شائستہ لودی نے سین میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری ہنسل کی ہے مگر پریکٹس نہیں کی اور دب کی بجائے ادھکاری کو اپنا پیشہ بنایا اس کے بعد ہم بات کریں گے نمان اجاز کی جو کہ پاکستانی ٹیلی ویزن کے مشہور ادھکار ہیں نمان اجاز کا نام پاکستانی ٹیلی ویزن ریسٹی کے ساتھ نبتے کی دہائی سے جڑا ہوا ہے لیکن شعبہ وقالت سے ان کا رشتہ شعبیس میں آنے سے پہلے سے قائم ہے ادھکاری کے علاوہ میزبانی کے فرائز اور انجام دینے والے نمان اجاز وقالت کی ڈگری رکھتے ہیں نمان نے یہ ڈگری قائدیازم لوگ کالی سے ہنسل کی ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ہولی ووڈ کی ادھکارہ نتالی پورٹ مین کا کامیابی ہنسل کرتے اور شہرت کی دلیز فلانگنے میں تمام عمر کی مسافت تیہ ہو جاتی ہے تو کبھی محض ایک لمحہ ہی اکاش کو چھوٹی کامیابی سے ہم کنار کر دیتا ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے فلم بلیک سوان سے شہرت کی بلنگیوں کو چھونے والی امریکی ادھکارہ نتالی پورٹ مین کی جو ادھکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہرے نفسیات کی ڈگری بھی رکھتی ہیں نتالی نے شگر سے ہائیڈروجن کی انزمانیٹی پروڈیکشن کی مظاہرے کا سادہ سا طریقہ بھی اجاد کیا ہے اب ہم بات کریں گے بچوں کے مشہور ایکٹر اور ہولی ووڈ کے مشہور ادھکار مسٹر بین سے جن کا اصل نام ہے روون ایٹکی نینسن بچوں اور بروں سب کی پسندیدہ شہرہ افاق مسٹر بین تلیمی قابلیت کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہیں مسٹر بین نے یورپ کی دو بڑی یونیورسٹیوں نیو کیسل اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری خانسل کر رکھی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اشیلے جیڈ کی جو کہ ہولی ووڈ کی مروف ادھکارہ اشیلے جیڈ ادھکاری میں کمال دکھانے کے ساتھ ساتھ عالی تلیم یافتہ بھی ہیں اشیلے نے فرنچ میں بیچولر ڈگری یونیورسٹی آف کینٹی ٹک سے ہانسل کی ہے جبکہ ہورورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری ہانسل کی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے مشہور ادھکارہ امتاب بچن کی ساتھ ہی بہت سے شارٹ کورسس بھی کر رکھے ہیں اب ہم بات کریں گے بولی ووڈ کی سب سے مشہور اور خوبصورت ادھکارہ پریتی زنٹا کا گالوں میں پڑتے ڈمپل سے خوبصورتی میں ہوتا ہے اضافہ بولی ووڈ کی چلبلی ادھکارہ پریتی زنٹا کو بولی ووڈ کی سب سے پڑی لکھی ادھکارہ مانا جاتا ہے اور ایسا یقیناً ہے بھی کیونکہ پریتی نے شملہ کالیج سے انگلیش میں آنرز کیا ہے اور اس کے بعد کریمنل نفسیات میں ماسٹر کی ڈگری بھی ہانسل کی ہے یہی پر ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے مشہور ادھکار جان ابراہیم کا جان ابراہیم نے نہ صرف خوش شکل ہیں بلکہ کافی ذہین بھی ہیں انہوں نے ممبئی اسکارٹ سکول سے افتدائی تعلیم کمل کرنے کے بعد ممبئی کالے سے ایکنومکس میں گریجویشن کیا اور اس کے بعد انسیٹوٹ آف منیجمنٹ سٹیڈی سے ایم بی اے کی ڈگری ہانسل کی اپنی اچھی شکل اور مضبوط جسمانی ساخت کی بطولت وہ اگر شو بیس میں کامیاب نہ ہوتے تو میڈیا پلیننگ یہ پروفیشن میں انتہائی کامیاب رہتے دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹس بوکس میں بتائیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں